دوستو یو تو دنیا میں بیگیانکوں نے اپنے عبشکاروں سے ایک نئی کرانتی لا دی ہے آج کی سمیہ میں بیگیانکوں نے ہر اس چیز کا عبشکار کیا ہے جس نے انسان کی جندی کو بہت ہی آسان کر دیا ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے عبشکار ہیں جو بیگیانک آج تک نہیں کر پائے اور وہ ان عبشکاروں کے بارے میں رات دن جھٹے ہوئے ہیں دوستو آج کی بیڈیو میں کچھ ایسے ہی عبشکاروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی آج تک بیگیانیوں کی سمجھ سے پرے ہیں اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بات کرتے ہیں نمبر ایک پر ٹائم مشین کی سمیہ کی سیمائے لانکر عتیت اور بھویسے میں پہنچنے کی پرکلپنا تو انسان کرتا رہا ہے بھارت میں ایسے کئی سادو سنتھ ہوئے ہیں جو آنکھ بند کر عتیت اور بھویسے میں جھانک لیتے تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ کام مشین سے کیسے ہو اگلینڈ کے مشہول لکھک ایچ جی ویلز نے 1895 ایزوی میں دہ ٹائم مشین نامک ایک اپنیاز پرکاشت کیا تو پورے یوروپ میں تہلکہ مچ گیا اس اپنیاز کی بجا سے اس بشے پر اور بھی کئی طرح کے کتھا سائیتیں رچے گئے اس کونسیپٹ پر ہولی ووڈ میں بہت سی فلمیں بھی بنی ٹائم ٹریول اور ٹائم مشین یہ ایک ایسی مشینوں کا خیال ہے جس میں بیٹھ کر کوئی بھی انسان بھوتکال یا بھوشتے کے کسی بھی سمیے میں شریر سمیت اپنی پوری مانسیک اور شارعرک طاقتوں کے ساتھ جا سکتا ہے زیادہ تر بیگینک مانتے ہیں کہ یہ ہے کلپنا ہی رہے گی کبھی حقیقت نہیں بن سکتی چونکہ یہ ہے بے مطلبی بات ہے کہ کوئی کیسے عطیت میں یا بھوشتے میں جا کر پاسٹ یا فیوچر کے سچ کو جان سکتا ہے نمبر دو گائب ہو جانے کا رہستے عمر ہونے سے زیادہ لوگوں میں گائب ہونے کی تمنہ ہے جس نے بھی مشتر انڈیا فلم دیکھی ہوگی وہے جانتا ہے کہ اس کے ایسے بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں گائب ہونا انسان کی پرانی خواہش رہی ہے جس کے لیے سمیہ سمیہ پر ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹ ہوتے رہے ہیں اس کے لیے کئی صدحانت گڑے گئے ہیں وید مہاوارت اور پرادوں میں ایسی کئی قتھائے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دیپتہ اچانک پرکٹ ہوئے اور پھر گائب ہوئے ہنوان جی کے بعد بھگوان کرسنے کے پاس یہ ہے ودیہ تھی مشہور بگیان لکھک ایچی جی ویلز نے اٹھارہ سو ستانوے میں پرکاشت اپنے اوپنیاس ادرس سے آدمی دا انویزیول مین میں گائب ہونے کا فورملہ دیا ہے حالانکہ بھارت کے ہمالین راجو میں ایسی سوچ ہے کہ جڑی بوٹیوں کے جریے سے ایک ایسی گولی بنتی ہے جس کو موں میں رکھنے سے آدمی تب تک کیلئے گائب ہو جاتا ہے جب تک کی اس گولی کا اثر رہتا ہے زرمنی کے کالس روحے تقنیقی بشودیالے اور ایمپیریل کولیس آف لندن کے کچھ بیگیانی کو نے مل کر فوٹونیک کرسٹلوں میں ایک لوارہ تیار کیا ہے فوٹونیک کرسٹل ایسے پدھارت ہوتے ہیں جو اپنے اوپر پڑھنے والی روسنی کے الیکٹرون کی دشا پدل دیتے ہیں اگر اس پروتی کو بکسٹ کیا جائے تو ایسے پدھارت بنائی جا سکتے ہیں جو روسنی کے کروڑوں کو پوری طرح موڑ سکتے ہیں آج ہم بھی جو دیکھ رہے ہیں بے اس پدھارت پر پڑھنے والی روسنی کے کارڑ دیکھ رہے ہیں بھلے ہی یہ روشنی دھنلی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پریوگ میں دکت یہ ہے کہ بھلے ہی سامنے سے بیکتی صاف نظر نہ آئے لیکن وہے بغل سے دکھائی دے سکتا ہے حالانکہ ابھی گائب ہونے کا کوئی پختہ فارمولا تیار نہیں ہوا ہے لیکن امریکہ سمیت دنیا بھر کے بیگیانک اس پر ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہجاروں انسانوں سے جاسوسی کروائی جا سکے اور دوسرے دیشوں میں آشانتی فیلائی جا سکے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیے میں نینو ٹیکنولوجی سے یہ سمبو ہو نمبر تین بھرمانک کے وننے کا رہستے آج کل کے بھرمانک بھرمانک کی اتپتی کے رہستے کو جاننے سے زیادہ اس کے انت کے لیے بیتاہب ہیں بھے بتاتے رہتے ہیں کہ دھرتی پر جیون کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا سورج تھنڈا ہو جائے گا گرہ نقشتر آپس میں ٹکرا جائیں گے تب کیا ہوگا اس لیے انسان کو ابھی سہی دوسرے گرہ کو تلاش کرنا چاہیے زیادہ تر بھرمانک شاید یہ مان ہی ویٹے ہیں کہ اتپتی کا رہستے تو ہم جان چکے ہیں لیکن کئی ایسے بھرمانک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھرمانک کی اتپتی اور دھرتی پر جیون کی اتپتی کے رہستے کو نہیں سلجایا ہے ابھی تک جتنے بھی سدھانت بتائے جا رہے ہیں وہ سبھی دلیل کے لیے ختم کیے جا سکتے ہیں حالانکہ بھرمانک کے بننے اور ختم ہونے کے بارے میں ابھی بھی پریوک اور شوت جاری ہیں سب سے بڑے پریوک کی بات کرے تو مہا پریوک سرن کے ویگیانک کر رہے ہیں یہ ویگیانک اس خاص کرنڈ کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں جس کی بجا سے بھرمانٹ بنا ہوگا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فرانس اور سویڈ جلینڈ کے بورڈر پر ونی دنیا کی سب سے بڑی پریوک سالہ میں دنیا بھر کے بیگیانکوں نے وہ کرنڈ ڈھونڈ لیا ہے جسے گوڑ پارٹیکل یعنی بھگوان کا کرنڈ کہا جاتا ہے اسے انہوں نے ہکس بوسن نام دیا ہے سرن کے ویگیانکوں کو نینیان میں فزدی یقین ہے کہ گوڑ پارٹیکل کا رہستے سولد گیا ہے مطلب ایک پیٹسر ابھی بھی شک ہے ہمارا بھرمانٹ رہستے رومانچ اور انجانی انسلجی پہلیوں سے بھرا ہے صدیوں سے انسان سوالوں کی بھول بھولیا میں بھٹک رہا ہے کہ کیسے بھرمانٹ بنا ہوگا کیسے دھڑتی بنی ہوگی اور کیسے انسان بنا ہوگا حالانکہ دھرم گرمتوں میں پہلے سے جواب لکھے ہیں کہ بھگوان نے اسے بنایا ہے نمبر چار ویگ فوٹ کا رہستے امریکہ افریقہ چین روس اور بھارت میں بک فوٹ کی خود جاری ہے کئی لوگ بک فوٹ کو دیکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا میں انہیں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے طببت اور نیپال میں انہیں یتی کا نام دیا جاتا ہے تو اوشٹلیا میں یووی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت میں اسے یتی کہتے ہیں جیادہ والوں والے انسان جنگلوں میں ہی رہتے تھے جنگل میں بھی وہاں رہتے تھے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا مانا جاتا ہے کہ جیادہ والوں والے انسانوں میں جادوی شکتیاں ہوتی ہیں بک فوٹ کے بارے میں آج بھی رہستے برقرار ہیں جس کو ڈھونڈنے میں بیگیانک ابھی ہوئی نقام ہے نمبر پانچ ایلینز کا رہستے برسوں کے بیگیانک سوچ سے یہ پتہ چلا ہے دس ہزار کیپو دھرتی پر ایلینز اترے اور انہوں نے پہلے انسانی قبیلے کے سرداروں کو گیان دیا اور پھر بعد میں انہوں نے راجاؤں کو اپنا شندیز واحق بنایا اور انہوں نے اس طرح دھرتی پر کئی پروفٹ پیدا کر دیئے کیا اس بات پر سچا ہی ہے اب بیگیانک تو یہی مانتے ہیں حلانکی انہوں نے کبھی ایلینز کو دیکھا نہیں پھر بھی بہت وشفاث کرتے ہیں کہ دھرتی کے باہر کسی اور دھرتی پر ہمارے جیسے ہی لوگ یا کچھ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ بددیمان ہیں آج نہیں تو کل ان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی حلانکی ہے کل کب آئے گا کسی کو نہیں پتا ناسا کے کچھ بیگیانکوں نے کہا کہا کہ ایلینز کے جیون کا سنکیت دوہیار پچیس تک پتا چل جائے گا جبکہ دوسرے گروہ کے جیوہ کے بارے میں پکہ ثبوت اگلے بیس تیس سال میں مل سکتا ہے یدی ناسا کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ تب کیا ہوگا کیا ایلینز مانب جیسے ہیں یا جیسے کی ان کے بارے میں کلپنا کی گئی ہے ویسے ہیں یدی وہ مل جائیں تو وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے نمبر چھے آگ نکالنے والا ہتیار بھگوان عیسیٰ مسیح کے جنم کے سیچو بہتر سال پہلے رومن سمراجج نے ایک انوہے طرح کے ہتیار کا ابشکار کیا جس سے آگ نکلتی تھی یہ ہتیار بڑی ناؤ یا شپ میں لگا کر اپنے دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا یہ آگ اتنی تیج ہوتی تھی کہ یہ چند منٹوں میں دشمن کے جہاج کو جلا کر راہ کر دیتی تھی اس آگ کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پانی پر بھی جلتی رہتی تھی اس ہتیار کے کارن وینجٹائن یا رومن سمراجج کی نیوی سینہ کو بہت بل ملتا تھا ہتیار سے نکلنے والی آگ کی اس خاصیت کو دیکھتے ہوئے روم کی نیوی نے اسے دوسرے ہتیاروں میں بھی اپیوک کیا آج تک بیگیانک یہ نہیں پتہ لگا پائے کہ گریگ فائر کس چیز سے بنائی جاتی تھی بیگیانک صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آگ کے چیز سے بنی ہے نمبر سات دمشق کی تلوار سیریا کی رازدھانی دمشق میں بننے والی تلواریں اپنے وقت میں وہترین ہوا کرتی تھی سیریا میں یوریپین عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ ہوئے یوت سے لوٹنے کے بعد یوریپین عیسائیوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ دمشق میں بننے والی تلواریں اتنی لا جواب ہیں کہ وہیں اڑتے ہوئے رومال کو بھی کار سکتی ہیں اور بینہ نقصان کے 90 ڈگری تک مڑ سکتی ہیں 21 شتابی تک دمشق کے اسٹیل کو کیسے بنایا جاتا ہے اس بات کا خلاصہ آج تک نہیں ہو سکا نمبر آٹھ دلی کا لوہ استم دلی کا یہ ہے لوہ استم دلی میں کتب منار پریسر میں استید ہے یہ ہے کثیت روپ سے رازہ چندرکپت وکرہ مدیتے سال تین سو پشتر سے چار سو تیرہ کے راز میں بنوایا گیا تھا کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہ ہے استم نو سو بارہ عیسا پور میں بنوایا گیا تھا بیگیانک آج بھی اس استم کے بارے میں یہ نہیں پتا لگا پائے کہ اس استم پر جنگ یا رشت کیوں نہیں لگتا اس کو لے کر بیگیانکوں کے الگ الگ رائے ہیں کچھ بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ پلر کے لوہے میں فاس فورس پایا جاتا ہے اور سلفر اور میگنیج گائب ہے اس بجا سے جنگ نہیں لگتا کچھ بیگیانک مانتے ہیں کہ یہ لوہے کا پلر کافی موٹا ہے اس بجا سے اس میں جنگ نہیں لگتا ہے کچھ بیگیانک یہ بھی مانتے ہیں کہ دلی کا تابمان سوہاب نہ ہے دوستو اس سب بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ویل آئیکن کو بھی جرور دوالیں تاکہ